جی پیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت عبوبکر، حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اب اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دیکھو جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے حضرت عبوبکر شدیق حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام آمد بن حمل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عبوبکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں تمزل امال مسند امام احمد بن حمل کے علاوہ تمزل امال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عبوبکر شدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اور مسند ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا اصحابِ رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی یہ تمقات ابن سعید میں بھی ہے کنزل امال کے الفاظ بھی موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں چار افراد کے ہاتھوں عمل میں اطلائی گئی کہ عضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروب شامل نہیں تھے کنزل امال کا یہ حوالہ موجود ہے آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ السلام دی تجیر و تکفیر نالو زیادہ